آج کل جو یہ گیانواپی مسجد کا جو یہ مسئلہ چل رہا ہے جو یہ معاملہ بہت زیادہ چاروں طرف پھیلا ہے اس تائم کی گیانواپی جو مسجد ہے وہ مسجد نہیں ہے وہاں پر مندر تھا پراچین کال میں تو اس معاملے میں میرا یہ کہنا ہے اور میں یہ مانتی ہوں اس معاملے میں کہ ہندو پاک جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ گیانواپی جو مسجد ہے پراچین کال میں یہاں پر مندر تھا اور کسی شاسک نے بل پور وقت اس مندر کو توڑ کر یہاں پر مسجد بنائی تھی تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے دھرم گرموں سے کہ ہمارے دھرم گرموں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے علماؤں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ واقعی اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پراچین کال میں وہاں پر مندر تھا اور کسی ہمارے شاسک نے بل پور وقت اس مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی تھی تو یہ بات تو ہمارے مسلم سماج کو ہمارے علماؤں کو ہمارے دھرم گروہوں کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی قفضہ کی ہوئی زمین پر کسی بھی چھینی ہوئی جگہ پر بلپور وقت اگر وہاں پر قفضہ کیا گیا ہے تو ہمارے اسلام میں وہاں پر نماز پڑھنا حرام ہے اسی لیے اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو ہمارا مسلم سماج ہمارے دھرم گروہ ہمارے علماؤں اس زمین کو ہندو پسکو واپس کر دیں لیکن اس کے لیے میں بھارت سرکار سے یہ اپیر کرتی ہوں یہ گزارش کرتی ہوں کہ وہ ماننے سپریم کورٹ کے ذریعے اس کی اچھ اس طریقے اور نیائے کے طریقے سے اس کی جانچ کرائیں اور اگر یہ دعویٰ صحیح نکلتا ہے تو یہ زمین ہندو پسکو جانی چاہیے اور اگر یہ دعویٰ غلط نکلتا ہے تو پھر ہندو پسکو یہ دعویٰ اپنا چھوڑنا ہوگا شانتی پور بک طریقے سے اور یہ زمین مسلمانوں کو مسجد کے لیے واپس مسجد ہی رہنے دینی چاہیے انہیں اور انہیں اس کے لیے کوئی ہنگامن نہیں کرتا